جنریٹ کر کے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ امپورٹ چونکہ پورٹ سے ہوتی ہے اس لیے ڈیوٹیز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ پوری جی ڈی پی میں ہمارا حصہ دیکھ لیجئے آپ ایکسپورٹ دیکھ لیجئے ففٹی فور پرسنٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے اور یہ بات بھی اب وہ ہو گئی کہ چونکہ پورٹ یہاں پر ہے تو بھائی اب تو آپ نے ڈرائی پورٹ بھی بنا دیئے تھے تو کراچی کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے سیل ریڈ لوگوں نے چلیں وہ سارے لوگوں کو میں بتاتا ہوں نا کہ ابھی چھے مہینے کا جو آیا ہے ریکارڈ سیل ریڈ لوگوں نے تنخدار طبقے نے جو ٹیکس جمع کرایا ہے ستاون عرب روپے کراچی والوں نے اور اٹھاون عرب روپے پورے پنجاب نے جس کا گیارہ بارہ کروڑ عبادی ہے وہ اٹھاون عرب روپے دے رہے ہیں اور کراچی ہم تو ساڑھے تینی کی بات کریں گے تو آپ چار پانچ گناہ زیادہ ہو لیکن ہمارے برابر ٹیکس دے رہے ہو کے پی وغیرہ میں تو اور کم ہوتا ہے بہت تو آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے تو جب کراچی کے اور اور ٹیکس سیشن سے جو ہمارا بجڑ بنتا ہے اس بجڑ سے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے صوبائی حکومتوں کو ملتے ہیں ان صوبائی حکومتوں میں اگر ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو کیا اس میں کراچی کا حصہ نہیں ہوتا میں تو کیا ہیلتھ کارڈ میں کراچی کا حصہ نہیں ہے چاہے وہ کیپی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو اسی پرسنٹیج سے ہے نا جس پرسنٹیج سے ہم مجموعی ریوینیو میں اور مجموعی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو پریشان کیوں ہوتے ہیں لوگ اس بات پر بات یہ ہے کہ کراچی کو اون کرو اسٹیبلشمنٹ ہو یا انکرز ہوں صحافی ہوں یا سیاستدان انہیں اس شہر کو اون کرنا پڑے گا اور اس کو اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جالی لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے جالی لوگوں کی وقالت نہ کی جائے بلکہ جو جنون عوام کے لوگوں کو لے کر چل رہا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہیلتھ کارٹ نوجوانوں کیلئے لانا چاہتے ہیں میں کچھ نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں یہاں کہ اسپطال جنہیں برباد کر دیا پیپلز پارٹی نے اور ان کے اتحادی ایم کیوں نے ان اسپطالوں کو اپگریٹ کریں ہم ہمیں بلدیا کے دوران نعمت اللہ خان کے دوران موقع ملا پہلے افغانی صاحب کے دوران تو ہم نے عباسی شہید کو بہترین کیا ہم نے ڈسپنسریز کو اچھا کیا جو ہمارے بس میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کام کرتے ہیں تعلیم کو بہتر کیا تو اس لیے جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے اور کراچی کے پاس وہ منڈیٹ موجود ہے سیتالی صوبائی بائیس قومی اکیس ریزرف اچھے سینیٹر اتنی بڑی طاقت کسی شہر کے پاس ہو اور اس کو کوئی نظرانداز کرے صرف اس صورت میں نظرانداز کرے گا کہ جس کو ووٹ ملیں یا سیٹیں ملیں وہ بیچ دے وہ خود کرپشن کرے اس کی فائلیں بنی ہوئی ہوں اس کا کرمنل ریکارڈ ہو ہمیں معلوم ہیں ابھی کچھ پارٹیوں کے ایسے لوگ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں جو دہشتگردی کی عدالتوں میں افسکانڈر ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے لیکن الیکشن کے بعد تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں الیکشن میں جو ہے نظرانداز کرنے کے لیے اور پیچھے کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے لڑو الیکشن اور اللہ نے چاہا تو عوامی طاقت سے اللہ کی مدد سے عوامی طاقت سے ایسے سارے لوگوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے ابھی بنو قابل پروگرام کے تحت کون ہزاروں بچوں کو پڑا رہا ہے الیکشن تو آ جایا ہے یہ کام تو کئی سال سے جاری ہے کرونا میں خدمت فلٹ میں خدمت مراد علی شاہ صاحب ان کے اپنے گاؤں میں انہوں نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا یہ کہتے ہیں ہم تیس لاکھ گھر بنائیں گے پچاس لاکھ گھر بنائیں کہ بلاول صاحب یہ ڈیڑھ دو سال تو ہو گئے نا فلٹ کو آئے وے تو آپ نے کیوں نہیں بنائے اب تک الیکشن کے نعرے کے لیے روک کے رکھے ہوئے تھے امداد کہاں گئی جو باہر سے آئی جو بجٹ میں رکھی وہ کہاں گئی امداد لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا کھا گا ہے آپ ہمارے مظلوم سندھی اور بلوچوں کے پیسوں کو اور آپ ان کے نام پر سیاست کرتے ہیں تفریق پیدا کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی جنمن آدمی جس کا کوئی بھی اختیار ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گا آپ زبردستی مسلط ہو کے قبضے کے ذریعے سے تو میر بنا سکتے تھے لیکن اب اس سے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے ہم نے الحمدللہ اس لیے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے کوئی یہ پیزائیڈنگ افسر اور آرو کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے ہم نے اپنے ورکر سے کہہ دیا ہے کہ آپ نظر بھی رکھیں گے بہترین پولنگ ایجنٹ بھی ہم بٹھائیں گے انشاءاللہ دھاندلی نہیں بھی کرنے دیں گے کوئی تبدیلی کرے گا تو ہم عوامی طاقت سے اس کو روکیں گے پورا من مزاہمت کے ذریعے اور نتیجہ پریزائیڈنگ افسروں سے لے کر آرو ڈی آرو کے دفتروں پہ جائیں گے تاکہ یہ نمبروں کو تبدیل کر کے جال سازی نہ کر سکیں اور آرو ڈی آرو کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق پابند ہیں جنمن ریزرٹ بنانے کے اگر وہ آئین کو پامال کریں گے تو ہم بھی مزاہمت کریں گے پھر شکوہ نہ کرنا ہم سے اور اس طرح سے ہم منڈیٹ پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تو میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقسیم ختم کریں آپ کے لیے اگر کوئی چوائس ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے بھرپور منڈیٹ دیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی حکومت کے لیے الیکشن لڑے ہی ہے ہم حکومت میں ہوں گے حکومت سازی کریں گے ہمارے بغیر نہ حکومت بنے گی نہ حکومت چلے گی ہم اپوزیشن کے لیے مہم نہیں چلا رہے اور ہم اب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے حالوں اور ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوگا جب حکومت سازی ہوگی ہمارے نوجوانوں کا ہماری ماں بہنوں کا ہماری ٹرانسپورٹ کا ہمارے پانی کا واضح طور پر جو بھی اعلان کرے گا اور اس پر عمل درامت کا ایکزیکوشن کا کوئی راستہ بتائے گا اور فنڈز کی الوکیشن بتائے گا اس کے ساتھ بات کریں گے اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے بہت بہت شکریہ اصل میں مسترب نہیں ہے مسترب تو پوری قوم ہے اس وقت اس لیے کہ لوگوں کا مینڈیٹ واضح ہوتا ہے اور اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کیلئے تیاری شروع کر دیتے ہیں تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم خود تو نہیں کلیم کر رہے ہیں غیر جانبدار سروے دو تین آ چکے ہیں اور ان سب کے مطابر جماعت اسلامی جیت رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر جیت رہی ہے تو مسترب اس لیے ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر ہم جیت رہے ہیں تو زبردستی کسی کو مسلط نہ ہونے دیے جائے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ان باتوں کا نوٹس لیا جائے گا اور کوئی یہ کوئی بھی ایسا ناپاک قدم جو مینڈیٹ کی توہین ہو وہ نہیں اٹھائے گا اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے ورنہ پھر وہی ساری چکر واضی ہوتی ہیں بعد میں لڑتے رو پٹتے رو دھکے کھاتے رو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ واضح طور پر متعین طور پر کوئی چیز بتا دیں تاکہ ان سب چیزوں کا صدباب کیا جائے الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس پر پہلی بہت دھبا لگا ہوا ہے جو لیول پلینگ فیلڈ اس نے فراہم نہیں کی ہے وہ مزید کیا اپنی شفافیت کے اوپر جو ہے وہ کلنگ کا ٹیکہ ملے گا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے آپ نے یہ بہت رہا ہے کہ ساری جماعتیں جو ہے نا یہ چیز ہے کہ اب میں اپنے نبیت پر بتا رہی ہیں آپ کو محبت پر جمعہ رہے ہیں یہ یوائی اور انکیم والوں نے ناکر فارو سرکارہ سے ہمیں جو نے کیئی جو ہے یہ جماعت نامی کو ایک ہمیں کونسے اعتماد حاصل ہو گیا ہے جو اکیلے اپنے بل پر لگ رہا ہے کیا ہے کیا ہے اکیشن آپ نے ساتھ کیا کسیلی حصیت سے ہے مطبع آپ نے کیا ہے اصل میں دیکھیں اتحاد کون کرتا ہے ایڈجسمنٹ کون کرتا ہے جو خود لڑنے کے قابل نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو وہ ایڈجسمنٹ کر کے اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن میں بھی آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر جی یوائی کا کوئی آدمی کسی بھی ایمکیوم کے آدمی کے لیے بیٹھا ہے تو جی یوائی کا سارا ووٹر اور سپورٹر اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا یہ تو ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ بہت پریشان ہے کبھی این پی والوں کے دربار پہ جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی سپاہ صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں ان سے حمایت لے رہے ہیں ان کی حمایت کر رہے ہیں کبھی کسی اور کے پاس پہنچ رہے ہیں کریں سیاسی جماعتوں میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ایڈجسمنٹ بھی ہوتی ہے اتحاد بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں اتراز نہیں ہے لیکن اس سے آپ ان کی پریشانی کو تو سمجھ سکتے ہیں نا پورا پھر بھی نہیں پڑھ رہا تو الحمدللہ جماعت اسلامی سے ہی پریشانی ہے نا کراچی میں اور کس سے پریشانی ہے اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے نوجوانوں کے ساتھ ہے ماں و بہنوں کے ساتھ ہے اللہ کا شکر ہے ہم ان کے مسئلوں کو ایڈریس بھی کرتے ہیں ان کے مسئلوں کو لے کر بھی چلتے ہیں اور میں اس موقع پر ایک چیز مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی انٹر میڈیئٹ کے حوالے سے جو ایشو ہم نے ریز کیا تھا الحمدللہ اس میں پیشرفت ہوئی ہے سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے جب ہم تنقیب کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے انہوں نے کمیٹی بھی اچھی بنائی ہے اور اس کمیٹی نے مسئلے کو ٹیک اپ بھی صحیح کیا ہے اور انہوں نے ریکارڈ کو سیل بھی کیا ہے فریز بھی کیا ہے تو میں اس پر ان کو جو ہے وہ ضرور خیر مقدم کرتا ہوں اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ واقعتاً اس کی صحیح انکوائری کر کے سفارشات کو مرتب کیا جائے معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے نتیب میں آپ کہیں کہ مکمل انصاف مل گیا لوگوں کو تو اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ اپنی سفارشات جو کچھ بھی بہتر سے بہتر ہو سکیں گے اپنے بچوں کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے وہ دیں گے اور ہم رابطے میں بھی ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کراچی کے بچوں کی جو مایوسی ہے وہ دور ہوگی اور یہ کریڈٹ بھی جماعت اسلامی کو ہی جاتا ہے کہ تمام تر انتخابی مصرفیات کے باوجود ہم نے اس اہم ترین مسئلے کو کہ ہمارے بچوں کو یہ فیل کر دیں ستر فیصد اسی فیصد ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں دیکھیں جو طریقہ کار الیکشن کمیشن نے بتایا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ گنتی مکمل ہوگی تو وٹس اپ کے ذریعے سے ایسا ہی نا راجہ صاحب وٹس اپ کے ذریعے سے یہ اپنے آر او کو بھیجیں گے اور اس وٹس اپ ریکارڈ پہ آ جائے گا اور ایسی پی میں بھی بھیجیں گے ٹھیک ہے نا آر او کو بھی بھیجیں گے ایسی پی میں بھی بھیجیں گے اچھا جو ریزلٹ ہے فارم پیتالیس فارم پیتالیس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط ان کے انگوٹے اور سائن اور شنافتی کارڈ نمبر ہونے چاہیے اسی طرح پولنگ جو پریزائیڈنگ افسر ہے جو ریزلٹ کو مرتب کر رہا ہے جو فارم پیتالیس بھی اور فارم چھےالیس بھی چھےالیس فارم بھی بہت اہم ہوتا ہے جیس طرح گیارہ بارہ تھا نا بلدیات میں تو وہ چھےالیس بھی بڑا گیم کرتے ہیں تو فارم پیتالیس بھی اور فارم چھےالیس بھی ان دونوں فارم پیو پر دستخط بھی ہونے چاہیے سب کے اور پیزائیڈنگ افسر کام اٹھا دستخط شنافتی کارڈ نمبر ہو اس کو جب وہ واتس اپ کریں گے ایسی پی میں اور اس میں تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے میرے تو خیال ہے پورے پاکستان سے یہ کام ہوگا تو یہ دو چار گھنٹے میں مکمل ہو جانا چاہیے گنتی میں کتنا وقت لگتا ہے جتنی بھی کاسٹنگ ہو جائے تو اگر اس میں ڈیلے کریں گے جانبوچ کر تو یا تو آپ نہ آئے لیں یا پھر آپ جانبوچ کر یہ کام کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اور بروقت تمام تر ریزلٹ مرتب ہونے چاہیے آپ دیکھیں نا آپ کے سوال میں ہی اس طرح موجود ہے پریشانی تو پوری قوم کو لگی ہوئی ہے نا کہ منڈیٹ ایک طرف ہو اور ریزلٹ کہیں اور دوسری طرف نہ بن جائے اسی پریشانی کا میں نے اظہار کیا تھا دو بجے تک لازمی اور اگر اس سے لیٹ ہوتے ہیں دو بجے تک انہوں نے پابندی لگائی ہے الیکشن کمیشن نے کہ آرو لازمی ریزلٹ بنا کے دو بجے تک دے دیں گے انہوں نے رکاہ ریزن بتائیں گے ہمیں ریزلٹ بنا کے دیرہا ہے یا ریٹن نا الیکشن کمیشن کو جو ریٹن چیزیں دی جاتی ہیں تو اس میں ایک ریکارڈ بن چکا ہے گنیز بوک اوف ورل ریکارڈ میں آئے گا کہ جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے راجہ عارف سلطان صاحب کے خطوط تو وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں موجود ہیں ہمیں پتا ہے ان کے ریٹن ریٹن بھی ان کو چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں بس چھوڑیں ان باتوں کو ان کی بھی تو ذمہ داری ہر چیز ہم بتائیں گے بھائی وہ شفاف انتخاب کرانے آئیں تو ان کو کرنا چاہیے لیکن کر دیں گے نشاندہی راجہ صاحب یہ کام بھی ہو جائے ٹھیک ہے جناب جزاک اللہ ایک مسئلہ ہے یا مارٹن کوارٹرز کا بھی اور ایف سی ایریا کا بھی فیڈرل کیپٹل ایریا اس میں جو گھر سرکاری ملازمین کو ملے ہوئے ہیں اب ظاہر ہے اس میں ایک پیچید ہی پیدا ہو گئی ہے وہ اچانک سے ان سے کہا جائے کہ جناب آپ یہاں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں اور جو چھت ہے آپ ان سے چھین لیں ان کے بچوں سے تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے اور جو فیصلہ کورٹ کا مارٹن کوارٹرز اور دوسرے پاکستان کوارٹرز سے مطالق ہے اسی کے مطابق ایف سی ایریا کے لوگوں کے لیے بھی یہ کام ہونا چاہیے تاکہ سب کو سہولت حاصل ہو جائے کہ وہ ان سے ایک چھت نہ چھنے ان سے گھر نہ چھنے اور وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ سکیں یا جا سکیں تو ظاہر ہے ان کے لیے انہوں نے ایک آلٹرنیٹ ورٹیکل جو ہے ارنجمنٹ کیا ہے وہی ارنجمنٹ اگر ایف سی ایریا کے لیے ہو جائے گا تو یہ بہت بہترین ہو جائے گا کون کون ہاں 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 تو میڈیا کے ساتھ پہنچنے سے غلط بات ہے انہوں نے بہت اس میں گڑھڑ کی ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں وہ بورڈ توڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ بغیر کونسل کے اپروول کے بورڈ توڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ دھائی لاکھ روپے مہینے میں اگر کسی کو کرائے پہ اتنی بڑی ارگو روپے کی بلڈنگ دیں گے تو بھائی پھر سارا بیچ دو نا تمہاری پھر گورننس کیا ہے سارے ہسپتال بیچ دو سارے چیزیں جو ہے فروغ کر دو پھر تم کس لیے بیٹے ہوئے ہو تو یہ غلط بیانی نہ کریں کسی بھی صورت میں انہیں کیا یا ایجڈی جو نعمت اللہ خان کا بنایا ہوا اسپتال ہے یا اس کا نرسنگ جو یونٹ ہے اس کو ہم کسی بھی صورت میں فروغ نہیں کرنے دیں گے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے نام پر جال سازی کرتے ہیں دونمبری کرتے ہیں فراڈ کرتے ہیں چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں لوگوں کی سہولتوں کو چھینتے ہیں اور ہم کسی صورت میں بھی جو انہیں دیں گے خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو اور اللہ نے چاہا بھی قومی صوبائی کا انتخاب ہو لے یا قبضہ مہر صاحب بھی انشاءاللہ جانے والے ہیں جائیں گے خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن ان کو غلط بات نہیں کرنی چاہئے ایک تو ان کو پریشانی بہت ہے صبح دوپیر شام جو ہے وہ وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر انہیں جماعت اسلامی ایسی ان کو پریشان کر رہی ہے ظاہر ہے کہ ایک گلٹی کانشیس ہے ایک آدمی ایک اسے ہم جرم کہتے ہیں جرم کہ آپ منڈیٹ پر قبضہ کریں اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا وہ جرم کر کے ایک آدمی قبضہ مہر بنا ہوا ہے تو یہ گلٹی کانشیس بار بار حافظ نیم و رحمان حافظ نیم و رحمان کی تصویر اور جماعت اسلامی جماعت اسلامی کا پہاڑا پڑھنے پر ان کو مجبور کرتی ہے یہ تو ان کو اندر سے گھلا رہا ہے یہ کیا ہوتی ہے شکریہ مرتبہ واپ شکریہ